اس کا عنوان ہے غلام عاظم مسلی اس کا شاہ جی نے حوالہ دیا تھا غلام عاظم مسلی پر خیال ہے میجر عساق کا ایک ڈراما ہے اور لیکن نظم میں شاید چونکہ ایسے موضوعات زیر بحث نہیں آتے غلام عاظم مسلی بوائی اور کٹائی ٹرالیوں پر مال لدواتا چرس کے کش لگا کر نس شب پانی لگاتا صبح دم اٹھتا چلم بھرتا ملک صاحب کا پنڈا اور ان کا سر دباتا خاص مہمانوں مزاری گورمانی دولتانا اور میاں مخدوم رانا سب کے حکے تیز کرتا اور کبھی لسی کبھی ستو پلاتا جب الیکشن ہو ملک صاحب کے حلقے سے اشارے پر مخالف پارٹی کے کارکن کو تن کے رکھتا ووڈ بھگتا تھا غلام عاظم مسلی غلام عاظم مسلی عرف گاما ناک چپٹی ہونٹ موٹے رنگ اودہ اور دھسی بے شوق آنکھوں میں وہ گدلاپن جو ہر منظر کو دھندلاتا غلام عاظم مسلی عرف گاما ناک چپٹی ہونٹ موٹے رنگ اودہ اور دھسی بے شوق آنکھوں میں وہ گدلاپن جو ہر منظر کو دھندلاتا غلام عاظم کی بغلیں اور جانگیں پھنسیوں پھوڑوں اور ان میں ہونے والی سخت خارج سے اسے بے چین رکھتیں اور پسینہ اس کے سر سے یوں ابلتا جیسے گندھک کے بہت سے گرم چشمیں پھوٹتے ہوں جسم سارا بھیگتا رہتا کھڑے ہو کر مسلسل کام کرتا پنڈلیوں میں کھلیاں پڑھنے سے اکثر سو نہیں پاتا نسیمہ سے بہم وہ ہو نہیں پاتا جوانی میں کبھی ایک دو پہر کو جب نسیمہ کے حمل ٹھہرا غلام عاظم کے بدبودار جوہڑ میں کمل ٹھہرا محمد نور بخشا تو مسیطی جا سکولے پڑھ محمد نور بخشا نہر میں ڈوبا بڑی بیبے نے چھوٹے گوشت کی ایک دیکھ پکوائی نسیمہ کو دلاسہ دے کے سینے سے لگایا پل پڑھا اور فاتحہ دی پھر غلام عاظم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولیں بس خدا کے کام ہیں سب آدمی کچھ بھی نہیں ہے یہ سمجھنا اس نے اپنی چیز واپس لی محمد نور بخشا جنتی ہے ہاں صویرے دیر مت کرنا غلام عاظم ملک صاحب کو بھی کل شہر جانا ہے انہی کے دم سے ہے جو آبدانا ہے